اید گاڑیوں کے شاکین افراد کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ہونڈا ایٹلس نے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے مختلف موڈلز کی قیمتوں میں دو لاکھ ساٹھ ہزار سے چار لاکھ پچیس ہزار تک کا اضافہ کیا گیا ہے ہونڈا تربو آر ایس کی قیمت میں چار لاکھ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے تاریس لاکھ ناندہ ہزار کی ہو گئی ہے ہونڈا وی ٹی آئی سی وی کی اٹھارہ سو سی سی کی قیمت میں چار لاکھ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے ہونڈا وی ٹی آئی سی وی ٹی اٹھارہ سو سی سی کی قیمت پیتیس لاکھ ناندہ ہزار ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید معلومات لیں گے حسن علی ہمارسد موجود ہیں حسن علی بتائے گا مہنگائی پر مہنگائی ہو رہی ہے اب ہونڈا نے بھی اپنی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دی بلکل ہونڈا کمپنی ہونڈا اٹلس کی جانب سے گاڑیوں کی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ اضافہ ہوش روبہ اضافہ کیا گیا ہے جس میں جو مختلف برینڈز ہیں ان کی قیمتوں میں دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے سے لے کے چار لاکھ پچیس ہزار روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے جس میں سب سے پہلے اگر بات کیجئے ہونڈا سیوک تربو کی جو کے آر ایس ہے اس کی قیمت میں چار لاکھ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد اس کی قیمت اکتالیس لاکھ نینانوے ہزار تک جا پہنچی ہے اسی طرح سے ہونڈا سیوک ون پوائنٹ ایٹ وی ٹی آئی سی وی ٹی جو ہے اس کی قیمت میں بھی چار لاکھ کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد یہ گاڑی جو ہے یہ پینتس لاکھ نینانوے ہزار تک جا پہنچی ہے اسی طرح سے ہانڈا سیوک 1.8 وی ٹی ایس آر سی وی ٹی جو ہے اس کی قیمت میں چار لاکھ پچیس ہزار کا اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے جس کے بعد اس کی قیمت 38 لاکھ چوبیس ہزار تک جا پہنچی ہے اس طرح سے ہانڈا سیٹی 1.3 مینول جو ہے اس کی قیمت میں دو لاکھ ساٹھ ہزار کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس اضافے کے بعد جو قیمت ہے وہ اکیس لاکھ نواسی ہزار رپے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے اسی طرح سے ہانڈا سیٹی 1.3 آٹومیٹک ٹرانسمیشن جو ہے اس کی قیمت میں بھی دو لاکھ ساٹھ ہزار کا اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور اس اضافے کے بعد جو قیمت ہے وہ تئیس لاکھ انیس ہزار جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے اسی طرح سے جو 1.5 ہانڈا سٹی ہے منول ٹرانسمیشن اس کی قیمت میں بھی 2 لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ 22 لاکھ 49 ہزار روپے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے جبکہ 1.5 آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہانڈا سٹی جو ہے اس کی قیمت میں بھی 2 لاکھ ساٹھ ہزار کا اضافہ کیا گیا اور اس کے اس اضافے کے بعد اس گاڑی کی قیمت جو ہے وہ 23 لاکھ اور 89 ہزار روپے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے اس طرح سے ہونڈا سیٹی 1.5 ایسپائر جو منول ٹرانسمیشن ہے اس کی قیمت میں بھی دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا اضافہ کیا گیا اور اس اضافے کے بعد جو گاڑی قیمت ہے وہ تئیس رانوے ہزار روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ ہونڈا سیٹی 1.5 ایسپائر آٹومیٹک ٹرانسمیشن کی جو قیمت ہے اس میں دو لاکھ اسی ہزار روپے کا اضافہ کیا گیا اور اس اضافے کے بعد گاڑی کی قیمت جو ہے وہ پچیس لاکھ اور نواسی ہزار ہزار روپے مقرر کی گئی ہے بی آر وی ہونڈا بی آر وی منول ٹرانسمیشن کی قیمت میں تین لاکھ پانچ ہزار روپے کا اضافہ کیا گیا اور اس اضافے کے بعد گاڑی کی قیمت جو ہے وہ پچیس لاکھ اور نواسی ہزار مقرر کی گئی ہے اسی طرح سے بی آر وی ہونڈا بی آر وی سی وی ٹی جو ہے اس کی قیمت میں بھی تین لاکھ پچاس ہزار روپے کا اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور گاڑی کی قیمت ستائیس لاکھ چوڑاسی ہزار روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ ہونڈا بی آر وی ایس سی وی ٹی کی قیمت میں تین لاکھ پچاس ہزار روپے کا اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور اس اضافے کے بعد گاڑی کی قیمت جو ہے وہ انتیس لاکھ اور انیس ہزار رپے مقرر کی گئی ہے اور ہانڈا اٹلس کمپنی کی جانب سے گاڑیوں کی نئی کیمتوں کا جو اطلاق ہے وہ چوبیس جون سے کر دیا جائے گا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں اضافے اور جو بجٹ میں نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان کو جواز بناتے ہوئے ہانڈا اٹلس کمپنی نے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے جی ٹھیک ہے چوبیس جون سے نئی قیمتوں کا اطلاق بھی کر دیا جائے گا بہت شکریہ حسن علی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے